ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بھی کر رہے تھے جس کا نظارہ مہم میں دیکھنے کو ملا جہاں بیجے پی کے راجے سبا سانسد رام چندر جانگڑا کو کسانوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا ادھر پردیش کے گری منتری کو لگتا ہے کہ کسان نیتا راکیس ٹکیت کی بات اب کوئی نہیں مانتا ہے اور ان کے اپنے نیتاؤں میں بھی خود مدبھید ہے لیکن بپکش سرکار سے کسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی نصیحت دے رہا ہے کرشی کانونوں کی واپسی کھولی کر کسان آندولن دن با دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کسان پچھلے تین مہینے سے زیادہ سمیں سے آندولن کر رہے ہیں شنیوار کو کسانوں نے کسان مزدور ایک تا دیوس منایا اسی کرم میں کسان مزدور سنگھرش سمیتی نے پردیش کے الگ الگ جگہوں پر ٹریکٹر شنکھلا بنا کر ویروت جتایا سونی پت میں کسانوں نے پینتیس کلومیٹر لنبی ٹریکٹر ٹرولی چین بنا کر ویروت کیا مکھے مانگ ہے جو تین کرسی کالے کانون ہے شرکار ان کو رد کری اور جو بیجلی بل دو ہزار بیس ہے اور پرالی جلانے والا بل ہے اس کو بھی واپس لیں اور ایم ایس پی کو کانونی درجہ دیں یہ کسان اور مزدور ویروت دی کانون ہے اس کو سرکار نے چاہیے کہ اس کو ترنت واپس لیں اور نہیں تو یہ زمیداری سی طرح اپنا روڑوں پر بیٹھے رہیں گے تین مہینے سے بھی زیادہ سمیں ہو گیا ہے تین مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اس کو اور اسی دن سے لوگ سڑکوں پر بیٹھ لے نکلے ہوئے ہیں اگر ان کو یہ دیکھتا ہے یہ فریق ہے وہ کسان ہے تو وہ اپنے بچوں کے بیٹھا کے دکھائیں کسانوں میں سرکار کے خلاف اتنا غصہ بھرا ہے کہ اب وہ لگاتار جن پرتنیدیوں کا ویروت کر رہے ہیں جس کا جیتا جاکتا او دھارن مہم میں دیکھنے کو ملا جہاں بی جے پی کے راجے سبا سانسد رام چندر جانگڑا ایک انڈور ہال کا او دھاٹن کرنے پہنچے تو انہیں کسانوں کا ویروت جھلنا پڑا سال میں ہر سال اینویل فنکسن ہوتا ہے سکول کے اندر لیکن اب کی بار ہی کیوں سرہستی سکول نے ان دو پرتنیدیوں کو چنا یا بلانے کے لیے صرف یہ کسان پروٹیسٹ کو کمجور کرنے کی ساجیس ہے کسی بھی طرح کی بھئی میسیج گلت جائے کہ چوبیشی میں بڑی اچھی جن سب آئے ان کی چوبیشی میں اچھا یہ ہویا لیکن میں چوبیشی سمجھ دارہ جانتی ہے ایسا نہیں ہونے دے گی ہم اپنی کسان اپنی آواز اٹھائے گا اور تنمندن کے ساتھ اٹھائے گا میں تو کہتا ہوں بھگوان ان کو صدبوت دی دے یہ لوگ تنتر ہے اس میں بچوں کا کریہ کرم ہے اور یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے انتراشتیے کھیتی پرات پہلوان یوگے سوردت کو یہاں پر آنا تھا جو راجیو گاندی کھیل رتن پرسکرا بھی جیت چکے ہیں اور اولمپک میں بھی میڈل جیت چکے ہیں اور ان حرکتوں سے اگر ایک راستی انتراشتی اکستر کے کھیلاری کو اگر کسی پروگرام مانے سے منصد کیا جاتا ہے تو یہ واقعے میں شرم کی بات ہے ان کو صدبوت دی آنی چاہیے کہ یہ لوگ تنتر ہے اپنی بات کسی منص سے پریس کے ماہ جم سے کہیں کسی اندولن کے ماہ جم سے کہہ سکتے ہیں لیکن کسی کاری کرم میں کوئی دکھل ڈالنا یہ سوست لوگ تنترک پرمپرا نہیں ہے اس کی نیندہ کی جانی چاہیے کسان آندولن پر بھی سیاست چرم پر ہے رردیف سرجیوالا کے اس ٹوئٹ کا جواب پردیش کے گریہ منتری انیل بیج نے دیا ہے جس میں انہوں نے سرکار پر کسانوں کی اندکی کا عاروپ لگایا تھا بیج نے سرجیوالا کے ساتھ ساتھ راکیش ٹکیت پر بھی جم کر نشانہ سادھا موڈیس سرکار نے تو کہہ رکھا کہ ہمارے گروہ جی کھولے ہیں اب کسان ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس اکتوبر تک تک تا ٹائم ہے تو سرجیوالا جی پڑھتے نہیں نا سہی ڈنگ سے ساری ایک بارے ساری ایک بارے پڑھے اور اس میں دیکھیں کہ کسانوں نے کہا کہ اکتوبر تک تک تا سمیں جبکہ ہمارے جو اگریکلچر منیسٹر ہیں اور موڈی جی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے گروہ جیدوں میں چھا کھولے ہوئے ہیں جب آؤ بات کر لے تکیت کی بات اب کوئی نہیں مانتا انہوں نے اپنے نکانی مانتے انہوں نے اپنے نکانی مطبیت ہے ادھر کے اندریہ راجی منتری رتنال کٹاریا نے ایک طرف کسانوں سے فسل نشت نہیں کرنے کی اپیل کی ہے تو دوسرے طرف انہوں نے اکرشی کانونوں کو کسان ہی تیشی قرار دیا ہے میں ہاتھ جوڑ کر اپنے کسان بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ تو بھارت کے اندازہ ہو آپ تو بھارت کی ایک سو پہنچس کروڑ جنتہ کا پینٹ بھرنے والے ہو دیش کی جنتہ نے آپ کو بھگوان ماننا ہے پھر یہ کس نے آپ کے دماغ کے اندر فسلیں جلانے کی بات ڈالی ہے جو لوگ اس پرکار آپ کے کندے پر بندوک رکھ کر آپ کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ کو تینوں کرشی کانونوں کا فائدہ نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ ان سے چھٹکارہ پائیے ان میں کہیں پر بھی ایک سوئی جتنی کمی نہیں ہے اور اگر پھر بھی لگتی ہے آ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں مل بیٹھ کے کلاس بائی کلاس ڈسکسن کرتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی بات جتا دی کہ اس سے نقصان ہوگا تو ایسے کانونوں کو بدل دے گے وہیں کرشی کانونوں کے باہنے پردیس کانگریس سدھیاکش کماری سیلجا نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے جد پر اڑے ہونے کا عاروپ لگایا ساتھی مہنگائی کے باہنے بھی سرکار کو گھیرا اس لئے لگ برگ نبات ادھر پردیس بیجے پی ادھیکش اوپی دھنکر نے کانگریس پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا کسانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کانگریس کسانوں کے باہنے اپنی راجنیتک روٹیا سیک رہی ہے پردیس میں کسان اندولان لوگوں کے ذہن پر کتنا حاوی ہے اس کا نجارہ سرسہ میں دیکھنے کو ملا جہاں کسانی رنگ میں رنگی ایک برات باؤدین ٹول پراجہ پہنچی جہاں کسان اکتا کا انوٹھا سندیش دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کرشی کانون کسانوں کے اتنے ہی حق میں ہے تو پھر دھرنا اسطل کے بجائے اس کے ویروت کا اثر لوگوں کے نیجی کارے کرموں میں کیسے دکھائی دے رہا ہے بیرو ریپورٹ حریان جواب بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ملوا دیتے ہیں سب سے پہلے ستیش نمبردار پردیش پرباری بھاکیو کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر سواگت ہے آپ کا آمیت نہرا بریشت پترکار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر آپ کا بھی سواگت ہے کھیم چند شرما پربکتہ بیجے پی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر آپ کا بھی سواگت ہے نیکیتہ آرودہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں مہم آپ کا سواگت ہے سبیر تور پربکتہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر آپ کا بھی سواگت ہے لیکن سب سے پہلے سوال کھیم چند شرما جی سے جی سر سب سے پہلے جو سوال ہے وہ کھیم چند شرما جی سے شرما جی جس طرح سے کسانوں کا ویروت آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہا ہے خاص کر کے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے دیپری سی ایم کا کسانوں نے ویروت کیا پھر سی ایم کے کارے کرم کا ویروت کیا پھر رتنلال کٹھاریا کے کارے کرم کا ویروت کیا منہ لگتار یہ ویروت کا کرم بڑھ رہا ہے اور آج تو مہم میں جو بی جے پی کے راجی سبھا سانسد رام چندر جانگڑا تھے ان کے کارے کرم کا وہاں کسانوں نے ویروت کیا ہے کیا بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ویروت کسانوں کے طرف سے نہیں کیا جا رہا اور یہ راجنیتی ساجس ہے اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو 26 جنوری مطلب ایسی ڈیٹ جو ہمارے دیس کی اس آنوانستان کی ڈیٹ ہوتی ہے پورے ویس کو ہم دکھاتے ہیں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا ادھیکار ہے تو جن پیٹی نیو کا ادھیکار آپ نہ مانیں ان کے پروگاموں میں آپ خلال پیدا کریں مطلب اس تین کرشی قانون سے پریشانی تو مڑ گئی ہے اس تین کرشی قانون سے سرکار اور آپ لوگوں کی پریشانی تو ایک طرح سے بڑ گئی ہے کسان لگتار بیروت کر رہے ہیں تو بات چک کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے کسان کچھ کسان بروت کر رہے ہیں ادھیک تر کسان اس کے پکش میں ہم بار بار کہتے آئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے سرکوچ کسان بتائیے رتن لال کٹھا رہے ہیں آپ نے سوال کیا ہے کھیم چندر جی کھیم چندر جی آپ ہمارا ساتھ بنے رہیے ابھی انہوں نے کس طرح سے اپنے دوک کامون میں بیاکتے آئے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں ایک منٹ کھیم چندر جی ایک منٹ جو رہے ہیں بارے راؤنڈ کی بیٹک ہوئی ہے بارے راؤنڈ کی بیٹک کے بعد یہ تو ہو رہا لیکن ہریانے میں سب سے بڑا سکار میں ہوں کیونکہ امبارہ جو ہے اس کسان اندولن کا اپی سینٹر ہے بڑی مسکل سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہو بھائیو ماہب کر دو میرے حر تم پاکیا بتاتا ہو پونے دو پروگرام آج تو نہ روڑا پاؤ آج تو گروہ ویداز جی مہاراج کی جینتی ہے پھر کر لیا جو کو سمنا کرنا یہ بھی کیا تھا آپ کی بات ہے تو بڑی مسکل وہ بات چیت کرکا تم جاگہ دو پتھر لگا گیا دو پروگرام آجیب کرکے آپ کے بیچ میں آیا کیا کھیم چند جی ابھی بھی آپ لوگوں کو اس قانون کے لے کہ گمبرتہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے کندری راجی منتری کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں جوڑ جوڑ کے لوگوں سے بینتی کرنی پڑ رہے ہیں کسانوں سے کم سے کم کاریکرام ہونے لیں دیجئے لیکن دوسروں کے جو ڈیموپیٹیو ادھیکار ہیں ان کا ہانن کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کسان کہنا بلکل صحیح نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں سمواد کو جو روکتا ہے جو چننے وہ پتنی دیوں کو اپنے چھتر میں جانے سے روکتا ہے اور آج سنت رویدات کی جو جنتی ہے وہاں پہ دھار میں کاریکرام میں جانے سے روکتا ہے وہ تو چھتر کے کسان نہیں روکتا ہے دیکھئے جو تین کانون ہیں وہ ہمارے کسانوں کو مجبود کرنے کے لیے ہیں اور سرکار اس کو کسانوں کو مجبود کرنے کے لیے لائی ہے سرکار نے یہ بھی بولا ہے اگر آپ کے پاس کوئی صحیح سن ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں بات ہے جو اس میں بدلہ چاہیے تو ہم لانے کو بھی تیار ہیں تو بات چیت کرو کیوں نہیں کرتے ہو آپ تو پنچیت کرنے جا رہے ہو آپ تو جگہ جگہ دوسرے پردیسوں میں جا رہے ہو آپ ڈلی میں ڈلی کی سرکار سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کیسے کیا لیکھ لے گا کسان نیتا ستیز جی سے بھی اس پر جواب لے لیتے ہیں ستیز جی کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اب کسان ایک طرح سے جو جن پراتینی دی ہے ان کو گاؤں گاؤں میں گھرنے لگے ہیں اس سے کیا آپ لوگ کا جو مشن ہے وہ کامیاب ہوتا دیکھ رہا ہے کیا سرکار آپ لوگ کے اس دباؤں میں آ کر کانون واپس لے پائے گی یا لے لے گی آپ لوگ کو ایسا رسواس ہے خالد بھائی ٹوٹتی سرکار بکھڑتی سرکار ایک جوٹتا ہوتا وپکس ایک جوٹ ہوتا دیش آج کندر میں بیٹھی بازپاگی سرکار دیکھ نہیں پاری کس طرح آپ دیکھ رہے ہوگے کس طرح کے سنوں کو اگر وادی بتانے کا کام کیا کس طرح کے سنوں پر دو ڈگری مائنس میں پانی کی بوچھوڑا کو کام کرنے کا کام کیا اور کس طرح آج گریب کی تھاڑی سے گریب کی تھاڑی سے ہر چیز گائب ہونے کا کام ہو رہا ہے ایک طرف تو بولتے ہیں اگر دیش میں پروڈیکشن کی کمی ہے اور دوسری طرف باہر بیجنے کا کام کرتے ہیں اسی کو بارہ روپے کلو میں باہر بیج رہے ہیں اور اسی سمان کو تیس روپے میں واپسے لینے کا کام یہ کے اندر میں بیٹھی بازپاگی سرکار گھوٹاڑے باز سرکار کسانوں کو کس طرح آج کسانوں کو کس طرح آج آپ نے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے یہ آج سڑک پہ اُتر ہوئی ہے اور کس طرح یہ راجنیتی ساجیس بتا کے کچھ بھی کر کے میں آج یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے پروکتہ سے ایک بات پوچھتا ہوں بوٹ کو ہر آدمی دیتا ہے جب ہی تو آپ ستام آئے ہوگے لیکن ستام آئے ہیں بوٹ دیا ہر آدمی کسی نہ کسی پارٹی کے طرف جڑے ہوا ہوتا ہے لیکن آپ ہمیشہ یہ ویروت کی راجنیتی کرتے ہیں اور اس طرح اس طرح دیش چلنے والا نہیں ہے آج کس طرح آسمان چھوٹی مہنگ آئی آسمان چھوٹی مہنگ آئی کس طرح آج گریب آدمی کسی روٹی کانگرسٹر کے لیے کسی روٹی کھانے کے لیے مجبور ہوگا کم سے کم دار کے روٹی کے ساتھ اور چاول کے ساتھ گریب آدمی کو ایک سبجی ضرور چاہیے اور کس طرح آج آج ایک گریب کی پہلی میں چندی اور پتی ڈالنے کی ایک ساتھ چیز جاندی سے خیم چاندی جلی سے دس سکنڈے جواز دیجئے گا کیونکہ باقی مہمان کو بھی ہمیں سامل کر رہا ہے گلت بات بول رہے ہیں آج جو ٹماٹر ہے بیس روپے کلو ہے آلو بیس روپے کلو ہے آرے گریب کی سالی میں سے کہا جا راج بھو بھی بیس روپے کلو ہے آج بھو بیس روپے کلو ہے تیبارہ جو ٹماٹر شہروں کی بات کر رہے ہیں جیس روپے کلو ہے موسیقی 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 نہیں تھا یہ صرف اور صرف کسانوں کا کیا ہوا سارا ایک منس تھا جس نے سرکار کو پریسر میں لایا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پنجام میں شروع ہوا پنجام میں ریل رو کو اندولن شروع ہوا اس کے بعد جتھے بندیاں آئی آگے گردوارے آئے پھر اریانہ ساتھ آیا پھر یوپی ساتھ آیا تو دیکھیں یہ صرف اور صرف جن اندولن ہے اس کو پولیٹیکل اندولن کوئی کہے تو انیائے ہوگا اندولن کے ساتھ انیائے ہوگا اور وہی بات یہ ہے اور ہم کئی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم کسان بھی جا کے وہاں پر کارکاروں کو رد کرادے ہیں یعنی کہ ان کو یہ تو بھروسہ ہوگا کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں کروانو سمجھئے خالد اس کے بعد کیا ہوا کہ سرکار بیک فوٹ پہ آئی صرف اور صرف کسانوں کے کانڈ بیک فوٹ پہ آئی وارتہ کے لیے بھولایا گیا پہلے تین دور کی جو وارتہ ہوئی تو تیسری دور کی وارتہ میں سرکار نے ایڈمٹ کر لیا کہ ٹوٹل پندرہ انو چھے ہیں اس میں تینوں کانونوں میں جس میں وہ تیار ہوگی کہ ہم نو میں سنسودن کر دیں گے ایم ایس پی پہ لکھت گارنٹی آپ کو دے دیں گے اور چھے جو باقی بچے تھے تو سرکار نے یہ مانا تھا کہ اس میں تروٹیاں ہیں اب میری بات سمجھئے بلکل اس کے بعد تیسری دور کی بات چیت کے بعد کسان اس بات پیار گئے جب آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ نو میں ہم سرزوزر کر لیں گے چھے میں خامیاں ہیں ایم ایس پی لکھت میں دے دیں گے تو آپ ان کو واپس کیوں نہیں لے رہی ہیں اس کے بعد سرکار نے پیترہ پھیکا اس نے کہا کہ کسان بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں لیکن اس میں راز نیتی ہو رہی ہے آپ میری بات سمجھئے اس میں کہیں نہیں ہے کوئی بھی پکسیدل نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے مورچانے ہی نہیں دے گا اگر کہیں بھی ہے تو بات سمجھئے صرف اور صرف یہ دواب بنا ہے تو جناندول کے کن بنا ہے آج ایک بات آئی ہے کہ کسان دارمی کاندولوں میں دخل اندازی کر رہے ہیں ارے دخل اندازی کون کر رہے ہیں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دارمی کاندول نہیں ہونے دیں گے انہوں نے یہ کہا ہے سپسٹ روپ سے دارمی جو جلسہ ہوگا لیکن اس میں راز نیتی لوگ نہیں آنے دیں گے اور دھاسی پارٹیو سے اس کے بعد نہیں ہونے کہیں سنت رویت آس جلسہ کا ویروت نہیں کیا کہیں گے جلس کا ویروت کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے ایک منٹ اور جی بس لاست والا ہے اب مہنگائی کی بات اب آپ یہاں پہ یہ کہہ دیں کہ بھی صرف ایک کلو ٹماتر بک رہا تو کون مانے گا ان کی بات آپ اوپ بھوکتہ ملے سوچکانک جو انڈیکس ہے اس کی بات کریے بڑا ہے پچھلے پاس سال کی تلنا کر لیے اب بڑا ہے آپ اس کو نکار کیسے سکتے ہیں انڈیکس کو جو سرکار خود سروے کراتی ہے آپ اس کی آپ کر رہے ہیں بیجتی آپ مان لی جی کہ ہمارا انڈیکس جو ہے اوپ بھوکتہ سوچکانک جو ہم نے فالٹی دیا ہے تو یہ چیزیں نہیں چلتی یہ جھوٹ نہیں چلتے آپ تتھو کے بات کریں چھے پرسنٹ سے اوپر رہا ہے گروہ ٹھیک ہے جی کھیم چند شرمہ جی ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب ایک مہینے سے زیادے کا جو وقت ہے بارہویں دور کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کے بعد سے بات چیت کی ڈوڑ ٹوٹ گئی ہے کہاں یہ جارہا کہ ہم بات چیت کے لئے تیار ہیں کسان بھی کر رہے ہیں ہم تیار ہیں سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار کر رہے ہیں پر ٹیبل پہ نہیں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اتیاست اٹھا کے بھی دیکھ لیجئے کہ کسی بھی سماسیاں کا سمادھان تب ہی نکلتا ہے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو لیکن ایک مہینے سے تو سمبادھ نہیں ہیتا ہے ایسے میں سمادھان کیسے ہوگا کیا پہل سرکار کے اور سے نہیں کرنا چاہیے اگر کسان نہیں کر رہے تو وہ بھی دیش کے ہی جنتا ہے میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں دیکھیں ابھی جو متر کہہ رہے تھے 20 روپے کلوں میں ٹاماٹر دیکھ رہا ہے ان کی بات کون مانے گا آپ ڈلی آئیے آپ منڈی میں جائیے گھر سے بعد نکلیے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے باتنے کرنا چھوڑیے 20 روپے کلوں آلو بھی ہے ٹاماٹر بھی ہے بٹر بھی ہے میں منڈی جانبوں میں کسان سا بیٹھا ہوں کسان کے زیادہ ہوں ٹاماٹر بھی ہے آہی ملے سوچکانس بات کیجئے پیٹرول پر بات کیجئے گلت بات کیجئے گلت بات کیجئے آپ کیا بات کیجئے ملے سستان کے پاس کیجئے آپ کے پاس ڈاٹا نہیں ہے آپ کے پاس ڈاٹا نہیں ہے ملے سستان کے پاس ڈاٹا نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ بھٹیوں سے گھرے دیں ملے سستان کے پاس ڈاٹا نہیں ہے ملے سستان کے پاس ڈاٹا نہیں ہے ایک ایک کر کے کسی کی آواز سمجھ نہیں آرہی ہے یہی بیٹھاتا ہے جو سے بولیں گے جو سے بولیں گے آپ گلت بات کہیں گے تو ہم ٹوکیں گے ضرور آپ کنگے اگر کوئی غلط بات ہو تو اس کا ویروز کرنا چاہیے بہن کرو ویروز راہل جاندی جی نے آسان میں جا کے بجراسیوں کا اطمان کیا آپ مجھے بتائیے جی آج آپ کی پردھان مل آپ کی پردھان مل یہ روٹ نہ ہوگا لیکن جب بریک کے بعد لوٹیں گے تب پھر اس پر چرچہ جاری رکھیں گے اور یہ اس پر چرچہ کریں گے کیا جیت جائیں گے ہم ہم اس لئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیت جائیں گے ہم ایک طرف کسان لگتار کہہ رہا ہے کہ وہ تین کرشی کارنن واپس لے کر ہی دم واپس کرا کر ہی دم لے گا تو سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ صرف سنشودھن کر سکتی ہے بریک کے بعد اس پر چرچہ اگتار میمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ستیس جی کے پاس جانا چاہیں گے ستیس جی سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ ترہ ترہ کے کارے کرموں کارے کرم کر رہے ہیں اس کے مادیم سے ایک طرح سے سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس کارے کرموں کی وجہ سے سرکار آپ لوگوں کی بات مان لے گی خالد بھائی کیونکہ تین مہینے سے زیادے کا سمیں بھیت کیا آج سے قریب سات سال پہلے ایک نعرہ چلا کا ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی لیکن آج ایک نعرہ اور چل پڑیا ہے ہر ہر موڈی باہر جاؤ موڈی ہر ہر موڈی باہر جاؤ موڈی کیونکہ آج کسان اتنا پریشان ہو چکا ہے ایک طرف تو کسان کے بیٹے کو جو سرکاری نوکریہ تھی یہ ختم ہونے کا کام یہ کندر میں بیٹھی باجپا کی سرکار کر رہی ہے دوسری طرف یہ قانون لے کے کسان کی جمین چھیننے کا کس طرح کندر میں بیٹھی باجپا کی سرکار کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے سات سال پہلے کسان کا اچھا مولے ملتا تھا کیا ان سو رپے کا قریب ان کا دھان بکتا تھا اور اس کو سستے ریٹ پہ سبسیڈی ریٹ پہ ڈیزل ملتا تھا آج جو انتراشت یہ بازار میں سیت آریس ڈولر پرتی بیرل تیل مل رہا ہے کہ اندر میں بیٹھی باجپا کی سرکار نمبر پہ اس کو ڈیزل بیٹھنے کا کام کر لی ہے اور کس طرح کس طرح آج کسان آپ اپنی پکی پکائی کسان کو جو اتنے کا کام کر لیا سار اچھی تیچے سار پر روپے بات کرتے ہیں سن لیجے سن لیجے آپ ان کو بولنے دیجئے آپ بیچ میں انٹرونٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی بتاتا ہوں نہیں سوال ہے ہم سوال کر رہے ہیں بتائیے نا انتراشتی بجار میں پچاس پسند کا ہائک ہوا ہے اور جو تیل کمپنیوں کو سرکاری سرکاری انٹرونٹن تھا یہ کونسا یہ کونسا جواب ہے ابھی بہن نکیتہ چننا نہ شروع کریں گے آپ غلط بات کریں گے تو ہم چلائیں گے یہاں پر انہیں سوپے سے لے کر دیکھتے سوپے تک یہاں پر آپ نے اسے بلا دیا ہے معاف کیجئے گا نکیتہ رکھے ایک منٹ ہاں بولیے کھیمچن جی بات رکھے رہا ہوں کہ تیل کمپنیاں اپنا پرائز خود سے تیک کرتی ہیں جیتے ان کے پاس رو میٹریل آ رہا ہے یہ ہم نے تو کیا نہیں ہے یہ تو یوں کے سامنے بھی ٹھیک ہے ہماری ڈپینڈنسی انگیت آئیں گے آپ کے پاس چونکہ پیسے کام میں کانگریس نے کچھ کیا ہے آج ہم 20% تک بائیو فیول کو اس میں ملا رہے ہیں 20% جو بائیو فیول ہے وہ گنہ مل سے آئے گا وہ باہت سے آئے گا وہ سیدھا سیدھا ہمارے گنہ کے کسانوں کو فائدہ کرے گا میلوں کو فائدہ کرے گا ہماری جو اکانومی ہے اس کو فائدہ کرے گا امپورٹ کو کم کرے گا دوسرا ہو گئی آپ کی بات پوری ہو گئی سر ہم اس کو اپیوپ میں سر بات آپ کی پوری ہو گئی تاکہ ہماری پیکٹرولر ڈیجل پر ڈیپینڈنسی ختم ہو ایک سوال ایک سوال ایک سوال کرلوں دو ہزار چودہ میں خیم چندر جی دو ہزار چودہ میں آپ نے تیل کمپنیوں کو ریٹ ٹائے کرنے کا عدھکار دے دیا کیا اسی طرح سے کرسی کانون جو لے کیا ہے اسی طرح سے جو باہری پوجیپتی جو کمپنیاں جو اس میں آ رہی ہیں کیا ان کو بھی اسی طرح سے ریٹ ٹائے کرنے کا ادھکار دیا جگہ جب اس میں پچاس ساٹھ ستر روپے تیل مل رہا تھا اب سو روپے ہو گیا اور اسی طرح آٹا جو تیس روپے مل رہا ہے وہ ایک سو تیس روپے پہنچ جائے آپ سنیے ان کر کے ناتے آپ نے سوال کیا تو آپ سنیے ان میں کوئی لنک نہیں ہے جب پرائیویٹ بیجنس میں کونٹریکٹ کرے گا تو جو مس پی پرائیس ہے وہ بھی مارکٹ میں ہے سرکار کا تو کسان اس کے لیچے تو کرنے والا نہیں کونٹریکٹ میں پہلے سے لکھا جائے گا تو آپ کانونی گارنٹی دیجئے نا تب بھی آپ کہیں گے کہ کمپنیاں تاہر کر رہی ہیں تب صرف کسان نہیں ہم انسان بھی پرچان ہوگا کہیں چنجی بلکل سننا ہے جمین جانے کا کوئی پرویجن ہی نہیں ہے سرکار میں بھارت ہوگا ہے ہم تو گارنٹی دے رہے جمین جائے گی آرہا ہے تور صاحب آپ کے پاس لیکی تاہی جلدی سے جلدی سے آج کے دور میں جو سب سے بڑی اپلپ دھی جو موڈی سرکار کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وشوہ میں بھارت کو نمبر ون بنا دیا ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے فیول پہ کروڈ آئل پہ آج کی ڈیٹ پہ ایل پی جی جو ہے آٹھ سو روپے ہو چکا ہے ہمارے گھر گریشتی کیسے چلے گی اس کا سب اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے دوسری جیسے بول لے دیجئے مجھے بول لے دیجئے مجھے ہماری جب سرکارتی یو پی کی سرکارتی ایک ساٹھ ڈالر پرتی بیرل ہو چکا تھا تب بھی پیٹرول کی قیمت ساٹھ اور ستر میکسیمم گئی ہوگی آج کی ڈیٹ میں ساٹھ ڈالر کا پرتی بیرل مک رہا ہے اور یہ لوگ 19 روپے سے لے کے انہوں نے 33 روپے تک لے کے چلے گئے ہیں ایک سائز ڈیوٹی کو اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں خالد جی پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جو ابھی سال ابھی شروع ہی ہوا ہے انہوں نے 21 دفعہ 21 باری یہ ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی ہے اور پیٹرول پیٹرول کے داموں کو 100 پار کروایا ہے لپی جی کے دام کو 800 تک لے گئے ہیں ڈیزل کا پرائیس پیٹرول کے برابر آ چکا ہے 90 ہو چکا ہے آپ کو پتہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے وجہ سے آپ کا گھر جو آپ چلا رہے ہیں اس کی جتنی بھی بجٹ ہے وہ ڈگٹ دی ہے تورج جلدی سے ہمارے 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 بیروزکاری بھی بھٹ چکی ہے اب ہم پیسہ کہاں سے نکالیں گے کہاں سے خرچ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیل کے بھی سیم بات چل رہی ہے میں بہت سنگ سیکھ میں کہوں گا جب 2014 میں مہدی جی پردان منتری بنے تھے اس وقت کازہ آتا کہ ہمترہاستی ہے ستر پہ جو کروڑ آئیل میں ریٹ کم ہے وہ میرا سو باگ ہے آج جب بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں تو دور باگ ہے کس کا دوسری بات آج بیسے یہ ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سیخ نہ حیسائی ڈیویٹ کی شروعات میں جس پرکار سے آپ نے گریہ منتری ہریانا کے بیان سنوائے تھا اس میں وہ جس پرکار کی بات کر رہے ہیں میں تو کہنا آپ کے میرے دام سے یہ چاہتا ہوں کہ آج کے ہریانا پردیس کے گریہ منتری اے پراسنگیں کو چکے ہیں جس پرکار سے ان کی بات نہیں سنی جاری اور بار بار چٹیا جو گوپنیاں دستا ہوئے جاؤں لیک ہو رہے ہیں اس سے زیادہ سرم کی بات ہریانا پردیس کی سرکار کیلئے نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ آپ نے مجھے اوسر نہیں دیا تو دیپیندر اوڈا کے بیانگیر اس کی بات تھی خالد بھائی جس پرکار سے دیپیندر اوڈا صاحب اوڈا صاحب یا کانگریس کے اور نیتا اگر ان میں اتنا ہی دم ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ابیسنگ سے زیادہ مضبوط راجنیتک پرسک بھومی کے لوگ ہیں تو اس تھی بات ارمیدان میں آجیں کیا دکت ہے اگر ان کو یہ سمجھ لیا چاہیے یہاں پر راست کے جتنے بھی لوگ سبا کے سانسد ہیں راچے سبا کے سانسد ہیں اور ویدان سبا کے سدر سے ہیں پورے دیس میں ٹھیک ہے میں ایک چیز اور یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو مالینین مکہ منتری ہیں خطر صاحب ان کا ایک بیان آتا ہے یہ کچھ زیادہ بھڑوتری نہیں ہے اکیس دفعہ ڈیڑھ مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کس طرح کی سمویدن شیلتا ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہریانہ میں سرکار بی جے پی اور ججپا کی ہے دوشن چوٹالہ جی کیوں چپ ہے ان کے پروکتہ پچھلے دو ڈھائی مہینے سے کہ ہی پہ بھی مجھے کسی بھی ڈیبیٹ میں نہیں دیکھے وہ کیوں نہیں جنتا کی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نیرہ جی ایک سوال یہ ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو مہینے میں جو رسوئی گیس اس میں دو سو کے قریب بڑھوتری ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ لگتار جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اس کے اے وجہ میں دیکھیں خالد بڑھا واجب آپ کا سوال ہے یہ دیکھیں اگر ستہ پک سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دوہزار چودہ پہ چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کے پیریڈ پہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی پیریڈ میں رہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ٹیکس اتنا ہی تھا وہ تھا یہ تھا یہ کوئی بات نہیں ہے لوجک نہیں ہے آپ اپنی ہی سرکار کے کام پاس پہ آئیے مارچ دوہزار بیس سے لے کے اور یہ مان لیجی آپ اگست دوہزار بیس تک کا جو انتراشت یہ کروڈ آئیل کا جو مارکٹ تھا اس کا ریٹ کیا تھا پندرہ سے بیس ڈولر پر بیریل لکیت میں ہے ہر جگہ ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ڈولر ہو گیا صاحب مان لیتے ہیں سر ہم نے تو سنے سنے ایک جو میں جیسے لوگ بہت سے لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے جبان سے جو میں نے بات سکتے ہیں جبان نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ پروڈکشن بند نہ ہو اس لیے تیل کمپنیاں تیل تو دیتی ہی تھی ساتھ میں پیسے بھی دیتی فرید تھا فرید تھا وہ ہم جائی نہیں ہے اس پہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے آپ یہاں پہ کھالی اپنا ویگن لائیے اپنے ٹینکر لائیے لیکن ہم یہ مان رہے ہیں کہ پندرہ ڈولر کہ ہم نے کہا بہت سے بھارتی ہیں ڈالر 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 اگر وہی چیز اگر رہتی وہی ٹیکسز رہتے وہی ساری چیز رہتی تو آج دام یہ کم سے کم ان کا ڈیٹھ سو سے دو سو روپے کے بیچ میں رہنا تھا پھر انہوں نے کم کیوں کر دیا احسان کیوں کر رہیں گے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں ہم کہہ رہے کہ ہم انڈر پرائس لے رہے ہیں ہم نبی بانوے تیرانوے سو تک لے رہے ہیں تو ہم تو انڈر پرائس لے رہے ہیں ہم تو کہہ ہی رہے ہیں بھئی آپ تو کم کر رہے ہیں ہم دیا کر رہے ہو جنتا پہ ایک چلزو ان کا سنیے سنیے اس کے بعد بات ایک ایک کر کے زیادہ بہتر رہے گا لو ڈیٹا پہ اگر بات کرو نا تو ڈیٹا پہ کر لو اب میں ایک آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں اس کا نیراکن کریے ابھی آپ نے کہی تھی اب جو کرشی ڈیسے سے گیا ہے ہم نے کسان نیتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جمین چلی جائے گی تو آپ نے پر جور ویرود کیا تھا لیکن میں آکڑوں پہ کہتا ہوں آپ کے جو دستاویج ہیں جو کانون ہے اس کی میں بتاتا ہوں کونٹیکٹ فارمنگ کا آپ پڑھ لیجئے پورا چیپٹر تین ہے اس میں چیپٹر تین کا سیکشن چودہ ہے اور چودہ کا سب سیکشن ساتھ ہے اس میں ایری آر لینڈ آف ریوین اوپڑ لیجئے پھر بات کریے ان سے آپ ہے نا چیزوں کو ایسے مت کریے کہ نہیں جائے گی اس میں لینڈ کا سپسٹ ہے کی کمپنی اپنا جو بقایا ہے اس کی نلامی سے لے سکتی ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ برگلا کیوں رہے ہیں جب آپ دیجئے ٹھیک ہے نا یہ رونگ ہے رونگ کیوں ہے آپ بتائیں نا سیکشن میں ہے یا نہیں اس سے پہلے کسی بھی بیٹی نے آنڈا ریکارڈ یہ بات کہی یہ بالکل غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کسی بیٹی کے کیا میں کہہ رہا ہوں یا رہی میں کہہ رہا ہوں کوئی بیٹی کو تھوڑی کہہ گا کانون کہہ رہی ہے آپ سن لو سن لو سن لو آپ پتائیں نا چپٹر اس میں کیا ہے آپ سے بتا دوں آپ مل کر دینا میل آئی ڈین سے لے میل کیا ہوں ڈا یا چھے وہ تو سارجونک دستا بیج ہے سارجونک دستا بیج ہے وہ پبلک ڈوکومنٹ ہے وہ پبلک ڈوکومنٹ ہے آپ آرے کامال کر دی ہے پبلک ڈوکومنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایڈیر لینڈ او ڈوکومنٹ ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں کیا انسورنس جو آپ کو گھر کی بھی کیا نہیں پڑے گی انسورنس کی کہاں بات آگی ایڈیر لینڈ او ڈوکومنٹ کی پاس چل رہی ہے یہاں تو انسورنس کی بات ہی نہیں ہے انسورنس کی بات کہا ہے آپ برگلا کیوں رہے ہیں میں نے سپسٹ روک سے کہا ہے ہے اور میں اس پر قائم ہوں یہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے سہمت ہے اور اسی کلوز کے سرکار سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا میرا پاٹ رکھنے دیجئے آپ کا نمبر آئی نہیں آپ کیوں رکھیں آپ کا نمبر آئی نہیں آپ تو میرے بیس میں بول رہے ہیں بلکل برگلہ رہے ہیں مجھے میں اس چین پر پر پہلے تو سرکار کس طرح لوگوں کو کس طرح لوگوں کو آج کسابوں سے مزدور پڑھانے کا کام میرے خیال سے یہ دیس دوگ پتیوں کے ہاتھ ہو بھی چکا ہے کیوں کہ کرونا خواب میں بھی ایک طرفہ بول رہے ہیں دوگ پتیوں کی طرفہ بول رہے ہیں اور آپ کیوں مطابق بڑھکا رہے ہیں جو بڑھ پڑھے ہیں اس سے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر کوئی امپک نہیں آئے نہیں نیکیتہ جی ڈیس 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 پیٹرول ڈیزل بڑھنے کا سیدھا اثر عام آدمی پر پڑھتا ہے آپ جان رہے ہوں گے بھائیہ میں نے کیا بولا میں نے مانا کی بڑا ہے اور یہ جلد کم بھی ہوگا کم کم ہوگا ہی سو کے پار چلا گیا ہے کب تک انتظار کرے گا دس روپے بڑھا کے دو روپے کم کرتے ہیں خالے کی ان سے پوچھیں کہ کچھ تیل کا آج کیا قیمت ہے ہی 32 روپے ہیں کیوار 32 روپے ہیں کیوار 66 روپی ایک سائز جیدی ہے جب آپ کے لئے اپنے حالے کرتے ہیں ہی دیپیننسی رہتی نہیں اس پہ کام ہو رہا ہے پیجی سے کام ہو رہا ہے جلدی بہت دیجی سے کام ہو رہا ہے رہی بات اب کٹیب سیدھا سیدھا ایمپیکٹ آئٹمس پر نہیں ہے کنجوریمول آئٹم پر نہیں ہے ذوہا نہیں بڑتا کیا ریلوے کے ترہو رہی ہے اور ریلوے اپنا پرائک نہیں بنانا جانا ہے ریلوے فریمیٹ ہوتا ہے ریلوے فریمیٹ ہوتا ہے ریلوے فریمیٹ ہوتا ہے ریلوے فریمیں لوگوں کا سماع لے جاتا ہے سپریم قلعہ کے بھی کمکی بیٹی ہو چھوٹ گیا سمب آرکنی پہر یا جانا ہے مزاق بنا کے رکھتے ہیں آپ نے لوگوں کی پٹوانے کا کام کرتے ہیں جنڈ کی برواز کر رہے ہیں آپ کے سرو پر ہی نیتا بہن ان کے خلاف آپ آنڈولن کریے آپ میرے نیتا کی بار میں بات کمی کرنے کو اچھا ہے چونکہ وہ ہمیشہ ایکتا کی بات کرتے ہیں آپ کو دوڑ سے ہیں لوگوں کو آپ لوگ پلیز مودے کو بھٹکا یہ نہیں ہے مودے کو بھٹکا یہ نہیں مودے کو بھٹکا یہ نہیں جس مودے پہ ہمارے نا اسی پہ رہے جہاں دے بہتر ہے اس میں بہت بہت سے چکے ہیں جو آپ پہلے 20 کلومیٹر سے بھٹکا یہ کونسی بات ہو سر بات تو سنیں جس مودے پہ بات ہو رہی ہے آپ دونوں لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنے رہنیتی سے مطلب ہے آپ لوگوں پہ بات کریں آپ لوگوں پہ بات کیجینا جس پہ بات ہو رہی ہے کنجومر پرائیس انڈیکس پہ بات ہو کیسا لگتا ہے کہ آپ مہنگا ہی نہیں پڑھیں میں آپ کو اپنے دانوں پہ بات ہو ایک پانچ لیٹر کا تیل پچھلے سال یاک ڈاؤن سے پہلے وہ چار سو ساتھ کا تھا جو آج چھ سو تیس روپے کا ہو گیا ہے آئٹم کا دو سو روپے پڑھ گئے ایک پانچ لیٹر پرائیس انڈیکس ہوتا ہے لیکن پیٹرل کے ساتھ آپ دس چیز اور ایڈ کر دو جن کے ریٹ بڑھے ہی نہیں تو وہ تو غلط ہے نا بھئیا وہ اسی کے لیے پرائیس کس کے لیے ہوتا ہے اس کا اثار ہر چیز کے اثار ہوتا ہے اسی وجہ سے ہمارے دیش کے آج آتی وہ بیوستہ اتنی خراب ہو چکے کہ آج بیوستہ کے بارے میں کچھ سوچ ہو جی نہیں ہے پرائیس انڈیکس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا سبیر تمر جی کچھ کہنا چاہتے ہیں کمال کر دیا ٹھیک ہے اب سبیر تمر جی کو بھی بول لیں دیجے بولیے سر یہ تو کمال ہی ہو گیا سسٹم کو نکار رہے ہیں خالد بھائی خالد بھائی خالد بھائی جو آج پروکتام ہوتے ہیں آج سارا 308 دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار کی غلط بہنی کریں میں تو آپ کے چینل کے مادم سے کہہ رہیے جاتا ہوں جس پرکار سے 1907 میں ابھی بھی بولا جا رہے ہیں جس پرکار سے 1907 میں میں ان کے خلاف ایک نعرہ پچھلیت ہوا تھا باجبا کا دکھو کھیل کھا گئی گھنٹہ پی گئی سٹھیل اور میں آپ کے مادم سے کہنا یہ چاہتا ہوں جس پرکار سے مہدی جی کے پرثمکاریے کال میں جو بھومی عدیگرن بل رد ہوا تھا اسی طرح پہ یہ تینوں بل رد ہونے کانون رد ہونے چاہیے اور اور مس پی کی کانونان گارنٹی اس دیش کے انداتوں کو ملنے چاہیے اور بھارجنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو پروکتاؤں کو مانی مہدی جی کو گریہ منتری جی کو کسی منتری جی کو اس کسان کے پرتیس سمیدنا دکھاتے ہوئے ترنت پرواہو سے اس تینوں کارے کانونوں کو واپس لےنا چاہیے مس پی دینے میں کیا دکھت ہے کانونی گارنٹی میں کوئی سمجھ سے آئے کیا کسان تو باقی چیزوں کا ایمار پی تو تائے ہوتا ہے نا میکسیمم پرائس ہوتا ہے یہ تو لور مانگ رہا ہے مینمم مانگ رہا ہے مینمم سپورٹ پرائس مانگ رہا ہے آپ کو بہت بہت دھنوائیت اپنے روکہ بولنے دی میں بھی کسان کا بیٹا ہوں میں گاؤں میں پڑھا ہوں میں آپ کو بتا دوں پیسٹ سال سے جو مس پی کا سیسٹم ہے وہ ایڈمیسٹریٹیف سیسٹم میں ہر سال اس کو سرکار ایمپلیمنٹ کرتی ہے اور وہ جا کے کسانوں کو ملتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو نکیتہ بیٹھی ہوئی بتا دیں کس طریقے سے کانگریس کے راج میں ایسا ہوتا تھا ایسا ہی ہوتا رہا ہے اب سرکار نے کہا اگر آپ کو چاہتے ہو کہ اس میں بھی آپ کو ہم لکیت میں آپ کو گارنٹی دے آپ مانگ رہے ہیں بہت سال سے کہا جاتا ایمیسپ پہلے ملتا تھا اس سے کئی گھونا repentance دیو اس کا فرائس بھی جانتا ہے ایمیس پیر جو ہم ایکسیسن جو ہم چلار رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اور ہم سکتی کلے ہمیں سمسلنے بھی بولا ہے کہ ہم ایمیس پیر گارنٹی دینے کو چیار ہے ایمیس پیر رہے گا ایمیس پیر رہے گا برنام سنگھ چڑھونی تو کار ہے کہ آپ ایمیس پیر کانونی گارنٹی دیجئے ہم سنسلن پر بیچار کریں گے سکویر بھائی یہاں آپ بھی سرکار میں رہو اور آپ کے سامنے میں بھی ایم ایس پی اڈمیسٹریٹیو ارنجمنٹ تھا آپ نے تو کوئی سٹیٹ میں کانون بنایا یا نہیں تو آپ کانون کی کربی سے لیے دویوں کو کانا ہی نہیں یعنی خیمچن جی جب پتلی سرکاروں نے نہیں کیا وہ آپ بھی نہیں کریں گے آپ کانگریس کے پیٹنٹیں نہ سولیں کانگریس کو پیلنا لٹکانا بچانا ایک بات پوچھنا چاہوں گا پروکتہ جی سے کس طرح کس طرح آج دیش کی ارد ویوستہ ارد ویوستہ مائنس میں چلی گئی کیوں چلی گئی کس طرح آج جو کانگریس کے ساسنکال میں جو ریلائنس کے پیٹرول پمپ بنتے کیوں آج وہ منافع میں چل رہے ہیں کیوں آج کسان اب تو مطعہ کے لیے مضبور ہو رہا ہے کیوں آج کسان یہ بول رہناک بھائی منڈی میں سستا سمان وہ کیوں سستا ہے کسان کا سمان کیوں سستا ہے کیونکہ آج ایک تو ٹرانسپورٹر مر رہا ہے ایک کسان مر رہا ہے اور اوپر سے وہ کمکہ مر رہا ہے کیونکہ یہ سرکار یہ سرکار مہنگ آئی کی سرکار ہے ٹور ٹیکس کی سرکار ہے بلکل کے بلکل آج تک میں یہ بولتے ہیں ایک پچھا سال کا حساب دو آج میں ان پر سات سال کا حساب مانتا ہوں سوڑا لاک کروڑ کی یہ خود بولتے ہیں اگر ہمارے سینٹر میں ریونیو ہے سوڑا لاک کروڑ کا حساب دیجئے صرف ایک ساٹھ ایتین لاک کروڑ اس میں جاتا ہے جو رکسہ بجٹ ہے ایک لاک کروڑ جو سینٹری کی تن خاوس میں جاتا ہے بکی کا پیسہ کون سوات دوگپتی کی گوز مجاتا ہے میرے بھائی یہ بتائی آپ کون آج جب آپ ہی دیکھتے ہیں مانے پالکے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میتر کو سائز آنکڑے نہیں پتا ان کو بتا دو دو لاک پہ تیس جا کرو ہیلپ پہ جا رہا ہے آج آپ کے دیس میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کو بیکچین لگ چکی ہے یہ سارا سرکاری کرچے پہ ہے اکسی کروڑ لوگوں کو بھوجن دیا گیا نو مہینے بھوجن دیا گیا ڈھیک کروڑ کو اور دینے والے ہیں ہم نے آپ نے دیکھا نہیں کیا گی سرینڈر آپ نے گاؤں میں دیکھے نہیں آپ نے ڈھیک کروڑ میں ہم نے آپ نے بہتر بن رہی ہے پہلک جنگیوں کے ساتھ ہی سی لیے ڈھیک کروڑ پر ہے ہر گاؤں میں اس لیے ڈھیک کروڑ پر ہے دوبارہ ڈھیک کروڑ میں جانا پر تھا آج گھر میں ان کے پاس جنسو گیدہ ہے یہ کام موڈی جی نے کیا آئے سادرہ لوگ کے مارکن میں ڈھیک کروڑ گیا لوگوں پس لینڈر یہ اسی سرکار سے لیے بھیا اور آپ آج موڈی پاس نہ جانا پڑے اس لیے بینکوں میں بیوستہ کی گئی ہے کم سے کم انٹریس پہ ساڑے سولے لاکھ کروڑ تک کا بیاج ساڑے سولے لاکھ کروڑ تک کا جو پریڑ ہے وہ کسانوں کو دیا جائے اور کسانوں کو اب کسی موڈی پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی تو افسوس ہے یہ ساری چیزیں آپ کے طرف سے کسانوں کو دی جانے ہی ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہے سرکار کے طرف سے آپ سے لاسٹ ملیں گے لاسٹ کمنٹ سبیر جی سبیر جی سبیر جنلا رکھیں سوال دوستہ سے زیادہ موت ہو چکی ہیں میرا تو بین نمبر نیزن کے اندر کی سرکار کے ہے جس پرکار کے اٹھرمیت اپنا رکھ لیے ٹھیک ہے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن نیکیتہ جس طرح سے تین مہینے سے زیادے کا وقت بیٹھ گیا کیا کہیں گے لاسٹ کمنٹ کے طور پر کی کس طرح سے سمسیا کا سمادان ہو کیونکہ لگتار جو کسان ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تین کسی کانون سے پیچھے ہٹنے کو تیاری نہیں ہے بلکل خالد جی میرا تو ابھی بھی وقت کی کمی ہے نیکیتہ اس لئے آپ کو یہاں روکنا چاہیں گے جس طرح سے تین کسی کانون کو لے کر کیونکہ جو ہمارے ابھی جتنے بھی گیسٹ ہیں وقت کی کمی کے واجت سے ہم اس ڈیبیٹ میں اور بھی سمیں نہیں دے پائے اس کے لئے مافی چاہیں گے آپ تمام جو گیسٹ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے دھنے بات لیکن اس سے پہلے